دونوں رانوماوں کا سوڈ اب میں لمبی تمہید نہیں باندھوں گا ایک انتہائی آسان سے سوال حفظے کروں گا سر یہ بتا دیں عوام اس وقت اس کیفیت میں ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر کون کس سے اینارو مانگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے میرے خیال سے جو اتنی لمبی تمہید باندھی اس میں بڑا کلیر بھی کر دیا آپ نے دیکھیں جو اینارو کے لیے بڑی چیزیں گراؤنڈ سامنے واضح نظر آرہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو جلسیاں کر رہی ہیں اس کا بھی آپ کو پتائے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں کرپشن کی الزامات سہ رہے ہیں اور ان کو باہر نکالنے کے لیے اور جو باہر ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ کہ ان کو اندر نہ کر دے تو وہ دونوں کے ایک ہی جیسے آگ لگی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت گرا دیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کل جو جلسیاں ہوئی ہیں پشاور کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو آزار سے زیادہ نہیں تھے وانہا آپ میڈیا کو آپ میڈیا کے وہ کوریز بتا دیں اور میڈیا کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ پشاور میں کتنا جلسا تھا تو اگر آٹھ پارٹیاں مل کے دو آزار لوگوں کو اکھٹا نہیں کر سکتی تو وہ پھر پارلیمنٹ کیا گرائے گی دوسری بات جو جہاں تک ہینارو کی بات ہے مولانا فضیر عمال صاحب کے پاس جانے کی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے یہ پارلیمانی سیاست کے اندر یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے آپ سینیٹ کا الیکشن دیکھ لیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں پارٹی سے اس کا تعلق ہے لیکن وہ جا کے کارٹی سیکال دیتا ہے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور یہ بندہ ہمارا کھڑا ہے یہ پارلیمانی روایت ہوتی ہے بدقسمتی سے روایت بننے نہیں دی گئی اور مولانا صاحب کے پاس جو لوگ گئے ہیں مجھے اگر پوچھے تو میں کبھی ان کو مشورہ نہ دیتا ہے کہ آپ جائیں میں تو کبھی ان کو نہ کہتا ہے لیکن چونکہ یہ پارلیمانی روایت ہیں تو پھر یہ کس ناؤشورہ دیا تھا نہیں ذاتی خواہشات کے بات نہیں پارلیمانی روایت ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے گا نہیں مجھے نہیں پتہ ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایت رہی ہیں ہماری دیکھیں تین چار سینٹ کے الیکشن میری موجودگی میں ہوئے ہیں جب میں ممبر ریمون اسمبلی کا اس میں ہمیشہ سے دوسری پارٹیوں کے لوگ آکے ہم سے بھی ملتے تھے ہم سے ووٹ مانگے ان کو پتہ تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے ان کو لیکن یہ کارٹرسی کال ہوتی ہے جو ہوئی لیکن بدقسمتی سے یہ جو پارلیمانی روایت ہے اس کو بھی جس طریقے سے مولانا صاحب نے بیان کیا اور آج جس انداز سے انہوں نے حیات آباد کی مسجد میں خدبے کی نماز میں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں مجھے میں اس کی مضمت بھی کرتا ہوں اور مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انتشار نہ پیلا ہے اس ملک کے اندر ہم سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے کوئی کسی کو سارٹیفیکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے فلاں کو فلاں بنایا جا رہا ہے یہ کوئی ترمیم اس دنی نہیں لائی جا رہی ہم جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں ہم کسی کی حیثت کو نہ چینج کر رہے ہیں یہ جو آپ انتشار پیلانے کی بات کرتے ہیں سیاست کریں سیاست کی روپ میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد و مدرسوں میں جا کے تقریریں کریں جمعہ کے خدبے میں آپ اس کو چوکی استعمال کریں اور وہ اس لیے استعمال کریں کبھی بھی مذہب کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں خاتم النبیین سب کچھ یقین سارے ہمارے ساتھ بیٹا ہے چٹان بھائی میرے ساتھ بیٹا ہے یہ اور جتنے بھی ہم کسی پر شک نہیں کر سکتے لیکن شوق صاحب صاحب آپ کے مقالبین کہتے ہیں یہ والی بات آپ لوگوں نے اپنے اوپر اپلائی نہیں کی نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں مذہب کی بات کر رہا ہوں سیاست میں آپ جو کچھ مرضی ہے کہیں لیکن جو مذہب کو آپ سیاست کے اندر استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو اکسار رہے ہیں یہ آپ آپ